بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة عما تمتیاہو فیہا ہو طویلا یا مقلب القلوب سبت قلوبنا دینت بحق دم بالمسلوم اللہم فرورا بانتا احلو ولا تفرورا من احلو احلو اللہم سلی علی محمد وعالی محمد بارالہ مجلس اعزاق و منظور فرما آمین سب باوازی بنا دکو سائیے دا فرمان ہے چویں گھنٹیاں چکو یہ سب اللہم اللہ جڑے قبولیت دا ملہم مالک ملک اللہ جڑے بیمار ہم شفائی کام راج لاتا فرما مالک ملک اللہ بانی صفی اضا رانہ انسر علی رانہ کاشف علی دے رزق مال جال مقتلاج احلو bir محمد مالک ملک اللہ باستہ محمد احلو بیت کا جو ہاتھ اس پاک صفی اضا میں اٹھیں ہاتھوں کو کسی کا مات آجنگا مالک ملک اللہ چودہ سو سال گزر گئی ہے میرا حنانو منہ اللہ میرا غفور الرحیم اللہ مالک بکھاؤ بی اللہ بکھاؤ دن قرآن در شاہی ہوئے سالے ماروی عقادیباد شاہی ہوئے مالک اللہ صلیح حقیق وارث حجت خدا قائم علی محمد ظہور جلل فرما ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں بانی صفیہ ازاد بستر تریج سے تو سلام تیدی خاطر باوز بلند صلوات پڑھو ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ اس مجلس حسین کا صدقہ آپ کے میرے سمیرہ کبیر و منا محفو جائیں اگر یہ اونچی صلوات ایک ڈھیلی سی صلوات پڑھیں اجازتہ ہے ڈیوٹی بکشو وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پیلتا ہے فضائل پڑھنا ہے میں رمضان دے حوالنال کیونکہ رمضان منسلک ہے جناب بیوی خدیجہ اور امام حسن بانچا اور آج مقصود دن بھی ہے کیونکہ اٹھارہ جیٹ اور پندرہ رمضان کٹھے ہوگئے کہ میں پندرہ رمضان دے حوالنبی ایک دو قصیدہ جناب بیوی اور دس رمضان دے حوالنبی ایک قصیدہ بیوی خدیجہ وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے وہ اپنے بخت کے دیپک جگائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کر مہرِ نبوت پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے یہ آپ سلامت رہے بابا یہ آپ کسی تباہ پھرتا ہے مولا آپ کو سلامت حسن کو دیکھ کر مہرِ نبوت پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے شاہروں نے دو خطوط لکھیں ایک معاویہ دے پاسے ایک علی بادشاہ دے پاسے کہ تُس عدوہ نے دعویٰ کی تا ہے کہ تُس عجانشین رسول ہو کوئی اپنا نمائندہ ٹورو جڑا ثابت کر سکے اصلی کڑھائی تنکلی کڑھائی معاویہ دے پاسو یزید چلے گیا خدا لانت کرے بڑے ہی ڈھیلے ہویا خدا لانت کرے امام علی بادشاہ دے پاسو سرکار حسن بادشاہ ٹور گئے صلی اللہ محمد وحالِ محمد وحج الفرجالِ محمد دوانو لہدہ لہدہ مہمان کھانے ٹھرا گیا واریہ یزیدی شاہر ام نے چند صاحب کا نبیہ دی ہیں تصویرہ چاہیاں یزید کھول آگیاں اندھا یزید چند صاحب کا نبیہ دی ہیں تصویرہ اندھا ڈسکین دیاں یزید اندھا میں ڈٹھا نہیں اچھا چل دوسری دوس دے یزید اندھا میں بھی نہیں میں بکھی تیسری دوس دے یزید اندھا میں تا میرے پیونوں بھی نہیں پتا کبلا ایک زرینے تخت بچھایا گے سرکارِ حسن بادشاہ تشریف لے کے آئے لو جی جکت پور آئے پہلا فضائلہ جملہ امام حسن بادشاہ دارتوڑی جھولی جھپھانا ہے تسیرنا حلاوے زبان حلا کے تائید کرے ہیں شاہروم نے چاچا جی اوئی چند صاحب کا نبیہ دی ہیں تصویرہ چاہیے تسرکارِ حسن بادشاہ دے کھول آگئے ادھے بادشاہ تساہب نے بابِ علی کی طرف سے آئے ہیں یہ چند صاحب کا نبیوں کی تصویریں انتے بتائیں کس کی ہیں سرکار مسکر آکے فرمی دنے شاہروم میدسا کے تصویرہ خود بول لڑا آئے 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 ہوئے ہوئے یہ بات ہے یہ میار ہے یہ میار ہے آپ کا شاہروم میدسا کے تصویرہ خود بول لڑا آکے بادشاہ تساہی دسلنے سرکار فرمائے تصویرہ سامنے رکھا شاہروم پہلی تصویر چاہی پہلی تصویر رکھی کپڑا نہیں چاہیا سرکار فرمائے ٹھہر جائے اس کو مافی دلائی میرے باپ نے اس کو مافی دیلائی میرے باپ نے چاہے نم دوسری تصویر چاہا دوسری تصویر چاہا کہ صاف کر لگا ہے سرکار فرمایا ٹھہر جا اس کی کشتی بچائی میرے باپ لے اس کو مافی دیلائی میرے باپ لے اس کی کشتی بچائی میرے باپ لے تیسری تصویر چاہی رکھن لگا ہے سرکار مسکرا کے نیرے دے بارے میں تنو کیا دساں شکمِ ماہی میں اس کا تو گرتا تدم سانس اس کو دلائی میرے باپ لیں خیر ہو اجیے خیر ہو شکمِ ماہی میں اس کا تو گرتا تدم سانس اس کو دلائی میرے باپ لیں ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے میرے مادر کے در کی کلامی کریں تم کو ہو تو میں ابھی حکم دوں ساری تصویر کر سلامی کریں تم کو ہو تو میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کر سلامی کریں قصیدہ سرکار حسن بادشاہ دا جناب نے سوڑا لگا آپ نے کہنا کہ دونوں ملا کے پڑھ دے میں سرکار حسن بادشاہ کے ظہور کا قصیدہ پڑھے لگا طبیعت ہے ایک سلوات ایسی پڑھو جیسے ملائکہ سلوات پڑھتے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم یہ نزول حسن مجتبہ ہے کبریاں میں مگر سیدہ ہے یہ نزول حسن یہ نزول حسن مجتبہ ہے کبریاں میں مگر سیدہ ہے آمنہ کی صدا آ رہی ہے فاطمہ کو ملا مصفہ ہے یہ نزول حسن مجتبہ ہے کبریاں آپ کی نظر دولائنے کرنے لگا ہوں حسن توہید نے یوں سجایا بدن حسن توہید نے یوں سجایا بدن سارا بچ پر محمد کا لایا حسن جس کو چھوکا ہے وہ کعبہ ہے قبلہ امنا وہ علی جو متا ہے حسن کہاں یہ تر دست سرور پہ آیا حسن کو مصفہ کا بنا آئینہ ہے یہ نزول حسن مجتبہ ہے جی ڈڈا وڈڈا نارا وہ ڈڈا وڈڈا شیر وہ جو اس ممبر کی قسم اس شیر کے لیے میں نے کسیدہ شروع کیا میں اس شیر واسے کسیدہ شروع کیتا جیسے ہنج کیتا میرا ہانڈ اکسی مائے رمضان میں دونوں جلوہ فگن ایک بنا ہے قرآن کی امام حسن مائے رمضان میں دونوں جلوہ فگن ایک بنا ہے قرآن کی امام حسن ایک سمٹ گئے کتاب خدا پر گیا ایک حسن کے لیبادے میں اس کا بدر ایک محمد پہ نازر ہوا ہے ایک زہرہ تو سوپا گیا ہے امام زمانہ آپ کو سلام ہے سیدہ ان ہاتھوں کو سیدہ کسی کا محتاج نہ کریں ایک محمد پہ نازل ہوا ہے ایک زہرہ کو سوپا گیا ہے امام زمانہ آپ کو سلام ہے ایک سلوات ایسی پڑھیں جیسے ملائکہ سعداد پہ سلوات پڑھتے ہیں امام زمانہ آپ کو سلام ہے پھر پڑھنے لیا ماہ رمضان میں دونوں جلوہ فگر ایک بنا ہے قرآن کی امام حسن ایک سمٹ گئے کتاب خدا بن گیا ایک حسن کے لبادے میں اس کا بدر ایک محمد کو سوپا گیا ہے ایک محمد پہ نازل ہوا ہے ایک زہرہ کو سوپا گیا ہے یہ لزول حسن مجتبہ ہے نراز نہ ہوئے چاچا دوچھی باری بندہ گرمی ہے نہیں ہے بندہ انجی گھوم جاندہ ہے محلا آپ کو سلامت ہے کہ سیدہ سیدہ چلو ایک باری پھر پڑھ دے ہیں ایک باری پھر ماہ رمضان میں دونوں جلوہ فگر ایک بنا ہے قرآن کی امام حسن ایک سمٹ گئے کتاب خدا بن گیا ایک حسن کے لبادے میں اس کا بدر ایک محمد پہ نازل ہوا ہے ایک زہرہ کو سوپا گیا ہے یہ لزول حسن مجتبہ ہے چلو ایک کسیدہ امام حسن بادشاہ دہور پڑھ دے طبیعت ہے سنائیے اعلان ہو گیا کچھ لوگاں پلاننگ کی تھی کہ ایسی علی بادشاہ دے وڈے پتر میں بلانے ہیں ہیرے جواہر دہ بھریت حال پیش کرنگے اگر سرکار قبول کر لے سرکار تسیدہ دنیا انتلاقہ دیتی ہوئی اگر نہ قبول کی تا سرکار تسیدہ دل توڑے بڑی پیار محبت کے ساتھ ہم نے یہ ہیرے جواہر کا بھرا ہوا تھال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اعلان ہو گیا کبلا میری طرح دیکھئے گا اعلان ہو گیا اللہ دی پوری قائلات نے اعلان سنیا کبلا جی میں موچی سنے ہیں جی کسے نے میں نہیں سنے ہیں اس لئے میں حسن بادشاہ دی جتی دی حظمت پڑھا لگا رانہ صاحب اس لئے کم کڑھا کیتا ایک چمڑا لے آئے اس نے پاک کیتا ہے پاک کیلے کیتا ہے جو میں پاک کرندہ حق ہوندہ ہے اس لئے حسن بادشاہ دی جتی سیونی چروکی تھی دو نوافل پڑھ دے ایک ٹانکہ لاندہ ہے دو نوافل پڑھ دے ایک ٹانکہ لاندہ ہے جتی تیار ہو گئی جتی چاہ کے حسن بادشاہ مسلمت تشریف فرما اس لئے جتی چاہ کے سیرتے رکھے این جی سیرتے جتی تھی ٹرداندہ ہے ایک لمحہ جب بندہ میں لیا ہونے ہے کہ آہ موچی تی انہوں نہیں پتا ہے پیر چپائی دی تو سیرتے رکھی ہے موچی گسے نوے کے اندر دعا کیوں نہیں کر دا شاہ اللہ سیرتے ٹکی روے امام زمانہ سلامت رکھے جتی تیار ہو گئی پہلے سیرتے رکھی پھر سینے نہ لاکے دربارچ بہ گیا اولا پلاننگ دیتا ہے ہیرے جبھار دا بھر اتھال حسن بادشاہ پیش کی سرکار اونا دے اندر جھاکیا پھر موچی الوے کیا پھر اونا دے اندر جھاکیا پھر موچی الوے کے بادشاہ مسکرہ کے فرماتے ہیں موچی لیلہ تیرہ ہے انہیں کیا حسن تے انہوں پتہ ہے اس تھال کی ہے کی سرکار فرمایا من تو یہ بھی پتہ ہے جو اتواڑے دلچہ ہے یہ ہاں سالہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہیلپ کرنے کا بہت شکریہ اللہ اکبر ایک سیانہ جب بندہ بابا جائے انہیں کیا حسن تے انہوں پتہ ہے اس تھال جو ہے کہ ہیرے جواہر دا بھریا تھال ایک عام جے موچی نوں ایک جتی دے وزید چھڑے جو تو آگے ہیں ایک عام جے موچی نوں ایک جتی دے بدلے موچی کھڑا ہو گیا قدمہ تے ہاتھلا کے انہیں بادشاہ میری جورت نہیں میں تو آڑے کے بولا بادشاہ جے میں نے اجازت دو میں نے دربارہ نے اندوسہ کہ تو آڑے پیرچ پان علی جتی کے سرزمتی مالک ہے موچی مسکرہ کے جڑی گل کی تھی نالے نے حسن کیے جب میں نے پلائی ہے جنتے میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے جنتے میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے موچی تو گلہ بڑیاں وڈیاں وڈیاں پہ کر دا ہے ہیرے جواہر دا بھریا تھال بھی لائے گئے ہیں انہوں نے جنت میرے آگن میں اسے چوم نے آئی ہے اصل نے گلہ بڑیاں وڈیاں وڈیاں پہ کر دا ہے جتی پاک پیرچ چیک تکارلہ پوری بھی ہے کہ نہیں موچی مسکرہ کے انہوں نے دربارہ نے دے پاس دیکھ کے گڑھ گل کی تھی آئی نسبت جو حسین سے دی تب سے ہی یہ نوری ہے حیدہ سے یہ قائم تک سب کے لیے پوری ہے ہیرے جواہر دا بھریا تھال لائے کے ٹو رپیا کشیر تو ہون پڑن لگا دروازے تو پہنچے سرکار فرمے ہیں موچی جی بادشاہ سرکار مسکرہ کے فرماتے ہیں موچی تھوڑا نہیں موچی تھوڑا نہیں اینج قدمہ چھ بہے گئے آتا بادشاہ میں کام جا موچی میں منگنے اپنی اقاد دے مطابق تسی رسول دے پتر تسی جانی جانو تسی دینے اپنی حسیت دے مطابق پوری پندرہ رمضان ایک پاس ہے میرا جملہ ایک پاس ہے حسن بادشاہ تے دس سر خاندہ صدقہ خاندہ ہے جیسے انجے کیتا میرا ہانڈ اکسی سرکار فرمائے نہیں موچی بول انجے پیرہ تے ہتھ لاکے ہیں بادشاہ جے پھر اتنا کر دے وہ کہ تواڑی جتی سین دے بات اکو کسے کمی دی جتی سینی نہ پھر سرکار فرمائے جاؤ موچی تمہاری ساتھ نسلوں کو جنت بکشی خوش خوش گئے ہیرے جواردہ بھرے اتھال دروازے تے وط پہنچے سرکار فرمائے موچی جی بادشاہ سرکار فرمائے موچی اپنی زوجہ کو میرا سلام کہنا کبلا بھول گئے ہیرے جواردہ بھرے اتھال بھجے گھارا لے پاسے اپنی بیوی نو کول بلاک کرنا کیڑا ساتھو عمل کیتا ہے بطول دے پتر تے نو سلام بھیجائے اسی بیوی مسکلا کے اپنے شوہر دے پاسے ریکے گڑے گال کیتی آئیں میری یہ کلیزی ہو میرے مالک و بھائی ہے میں نے سا رکے دنشویں بے لاہتِ مرسائی ہے امام زوالہ سیدہ کسیدہ مہدار پاک بی بی تونوں جی میری یہ کلیزی ہو میرے مالک و بھائی ہے میں لے زہرہ کے دشمن پہ لانت برسائی ہے لانت برسائی ہے عزت میں لے یہ ساری بس ایسے ہی پائی ہے میں نے زہرہ کی جو کھٹے پہ بے شامی جھکا ہی ہے کوئی طبیعت لگی جناب دی کیوں رہا نا صاحب کسیدہ بی بی خدیجہ پاک دا لیکن ایسے میں نے نہیں پڑھنا چار لینے پڑھ کے چیک کروں گا کون کو نظمت خدیجہ سننے کے مون میں بیٹھا ہے کل دھو بھی گاڑ پڑے ہیں اے خرل صاحب گوائن ایک ایک لین کتنی کتنی تاد ملی آج جکت پورچ سنا لے آجا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک چلو جنہی میں دو ہوگے قبول ہی قبول ہے چار لینہ پڑھ کے ایک بلا چیک کر لے لیں کہ ہر ابتدا کو آخرش حجام دے دیا ایک مسنت خدائی کا پیغام دے دیا جب تہہ ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے موتی کھلائی میں اسلام دے دیا جب تہہ ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے موتی کھلائی میں اسلام دے دیا پڑھوں گا سیدھا ازمد خدیجہ ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگنے آئے ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے ملکہ اے رب کے در پہ اسلام سبر لے آئے کہتے ہیں گنی جو خود کو اس در پہ مانگنے آئے رکو میں بھی سخاوت کرتا ہے خدیجہ کے گود جو بلتا ہے ملکہ اے رکو میں بھی سکاوت کرتا ہے خدیجہ کی گود میں جو پلتا ہے بات اس بندے کے ساتھ ہے دوسرے بندے کو چھٹی کوئی سننی بیٹھا ہے تے سبحانہ لاکھ دوے لیکن شیعہ تے واجب ہے واہ واہ کرنا صدقے جاوہ سے اٹھاؤ حلالیو چکے زہرہ کے ہاتھوں جو روزو شبو چلے ان لمحوں کے صدقے میں یہ ساری خدائی پلی ہے صدقے جاوہ سے اٹھاؤ حلالیو چکے زہرہ کے ہاتھوں جو روزو شبو چلے ان لمحوں کے صدقے میں یہ ساری خدائی پلی ہے ان لمحوں کے صدقے میں یہ ساری خدائی پلی ہے زہرہ کے ہاتھ کی روٹی نے عرش خدا کا چلایا زہرہ کو خدیجہ نے ہی یہ فن اللہ سے کلایا خیزا جو بھی جے جگہ کھاتا ہے خدیجہ کے در سے ہی پاتا ہے سبحان اللہ زمینہ چاہ چاہی شہر پڑی ہے چیٹا بڑا نارا وڈا بڑا شہر شکر ہے ہمارے شہر پڑی ہے سر اٹھاؤ حلالیو قائم اب تک ہے قائم آباد خدیجہ سے ازواج ہے نویہ یارہ اولاد خدیجہ سے ازواج ہے نویہ یارہ اولاد خدیجہ سے پھیلا اسلام خدیجہ جب بن کے آئی در ہے جب تک بھی رہی ہے خدیجہ آئی نہ کوئی سوتن خدیجہ سے جو کوئی جلتا ہے خدا اس پہ لانتے کرتا ہے آئے 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 امام زمانہ سلامت ہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو سیدہ اپنی پناچ رکھے بہت شکریہ بھی نگر نگر گلی گلی ہی 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 امام زمانہ تون سلامت اکھے بہن آئیے بہراد علاج تے اینجہ ہائی کونیاں دینال بھیراد علاج تو پتر ہٹا یاس بہت ٹوٹے نیزے ہٹا یاس بی بی روکین دی سجاد میں حسین میں نو دس میں تنو کیا کہ رووا کونیاں دنال بھراد علاج تو پتر ہٹا ہے میں مسائب زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ آج دا دن ہے مسائب دا بس بانیان دے حکم دی تعمیل لال کے امام حسن بھی پڑھنا ہے جناب ختیجہ بھی پڑھنا ہے میں اس سواز سے نہیں تھے میں تھے ڈریکٹ مسائب شروع کر دینا ہے کونیاں دنال بھراد علاج تو پتر ہٹا ہے پتر ٹوٹے نیزے ہٹا ہے بی بی رو کہاں دی حسین منو دس میں تینو کیا آکھے روواں جگت پورا لے ہو ہائے انجی کریں جو میں کوئی جنازہ پہ اٹھ دا ہوئے مظلومی کربلا دی لاز شلی لاز شواز ہے بھیڑ منو رش سے مدینہ آکھے رو بھیڑ منو نواب کربلا آکھے رو فکت ہائے کر دیویں کی بلا نواب کربلا دا نام آئے بھیڑ بھیرا دے پاس لیکی دی حسین اٹھ کے بھیڑ تا سئی نواب دیا بھیڑا یہ جاتی ہے واہ 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 بہت روحانیت حسین اٹھ کے بھیڑ تا سئی نواب دیا بھیڑا تے کون سنگتی سماج کے خات پیا لکھدا سمجھ گئے ہو بزرگ سمجھ گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہ رہا آج دے دین دی مناسبت نال شہادت آخری بندے دا حق ہے تے سعید لالاوی دیرے کیوں جو ڈی 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 کو کربل میں چھ میرے اکبر پاورے صدقہ صدقہ جی کرے جی کرے آہ 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 کیوں جو ڈی 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 کو کربل میں چھ میرے میرے اکبر پاورے صدقہ صدقہ میں مصائب شروع کرنا گا جھولیاں چاہ لے وہے فقط ہائے کر کے شریح حجات دل چھ رکھیا ہے اور ہائے کر دے ہوئے نہ رونا ہوئے سنی رونا لی شکل بڑھا ہوئے لیکن شیعہ تے واجب ہے ہائے آج دے دین کیبلا فوجان دے بدل چاڑھائیں بی بی پاک مسلط تشریف فرما ہے ایک دس سے چواز ہے یہ لوگو زجر بن قیس آگی ہے چاچا سہیں بی بی مسلط تو نہیں اٹھی دوسرے دس سے چواز ہے یہ لوگو حسین بن نمیر آگی ہے جگت پور آلیو بی بی مسلط تو نہیں اٹھی دوسرے دس سے چواز ہے یہ لوگو حکیم بن تفیل آگی ہے فیصلہ باد گرد و نواد ازادار فقط ہائے کر دے ہوئے بی بی مسلط تو نہیں اٹھی کرل یک تم آواز ہے یہ لوگو شمر آگی ہے بیٹا بیٹھ جو یار بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جاؤ یک دم آواز ہے یہ لوگو شمر آگی ہے چاچا جی آکھا ہے بی بی تڑپ گئی ہے بی بی رو کے اندھی کٹا نا اچھو بولن آلی بی بی آواز ہے کہ اندھی وے اکبر میرے عباس نو ساڈما آئے آئے شہزاد علی اکبر ٹردے ٹردے اتھے آئیں جتھے جنابے عباس شگیردہ نو تیاری پہ کریں دے شگیردہ نے وے کھے شہزاد علی اکبر نو اگے بدن پتو نوحان دن اللہ کی آواز ہے کہنے لے پھوپھی گون رونا اکبر پھوپھی کو لو جنگ دی اجازت گھنڈ دے دو میں چاچا بھدی جائن پھوپھی دے خیمے دے دردے حسین بادشاہ خیمے دے اندر داخل ہو حسین بادشاہ نو اندر داخل ہون دے وے کھے دو میں چاچا بھدی جائن پھوپھی دے دردے استقبالن کھلو گے بھیران ہوئے کے بی بی مسلح تو اٹھی بی بی رو کے اندر یہ حسین اے باہر جنیاں فوجہ آگیاں اے تلواراں دیاں چمکاں اے گھوڑیاں دیاں دمکاں کیا انہ دے وچ کوئی تیرہ بھی سجن ہے امام فرمایے بھین سجن وز دے ویلیاں دے اندر میرا تے بخت تو جردہ پی آئے اے تے میرے قتل دیاں منتا مانکے آئے بھین ہی تے سی میری دعا دا جمع ہویا ہے سید بن عبداللہ لیکن بھین ہو دیاں دھیر ساریاں مجبوریاں دھیر ساری بھیڑین دا کلہ بھیرائے اندھی شادی سجری تھے یس نارون آوے ہائے گردوی جو دعا کہنا اندھی شادی سجری تھے یس پتہ نہیں بلاوا آوے یا نہ آوے کبلا بھین پھرا دے پاس دیکھے دے حسین آج دخات لکھ میت سکینہ دستخط کرے دیاں صدقہ 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 اے قرلا کے رونہ سنت سجاد ہے ہائی کر کے رونہ سنت سجاد ہے صدقہ اللہ اماتم سیدہ قبول کرے جائے نوجوانہ دا قرلا کے رونہ سے انظہرہ قبول کرے میت سکینہ دستخط کرے بھائی جان لکھیا گیا خط امامی آلی مقام ٹڑ دے ٹڑ دے اصحابہ لے پاس ہے امام فرمایا جان جان میرے قریب آ جان قریب آیا امام فرمایا جان سعید بس نہیں نجان لیں آدھا مولا جڑا سخی ابازہ شگر دہے امام فرمایا ہاں ہوا سعید اے خط لے جا مدینہ تلائے کے کربلا تک موز وبانی حالات رسی انواکی مسلم بھیرا مارا گی ہے مسلم دے پتر مارے گے نہیں دس محرم نولی اکبر جی جان جی میں دعا فرمی سا تیرا سفر آسان ہو جا سی کربلا مک گئی ہیں پاکستان نہیں دنیا دے کونے کونے یورپ دے کونے کونے اس جملے تے میری مجلسہ مک گئی ہیں فقط ہائے کر دیں جان گھوڑے تے سوار ہونے لگے سخی اباز آگے آئے آکھا جان گھوڑے تے سوار نہ ہوئی پہلے میری گال سون جان آکھا جی مولا اباز سخی اباز فرمایا جان سعید میرا بڑا بہادر شکرد ہے ان میرے نواکھ دیں کہ آنا یا نہ آنا تیری اپنی مرضی اس خاتم گلیاں بزار اچنا پڑی صدقہ 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 جیسے ہائے کی تھی تیری سال آباد رہنے ایک حق کے آئے تے دن روڑ دا کرلا وڑلا اس خاتم گلیاں بزار اچنا پڑی جان گھوڑا تڑایا چاچا جی ماشاءاللہ بڑی روحانیت رانہ برادران بانی سفے ازا حسین دا ازا کران توڑا مہمان یہ جی مجلس دی روحانیت ہے میں تو انہوں مبارک دینا دو امامہ دھییاں توڑیاں مہمان بڑھ گئے گیا بسرے چاک چاکے گھوڑن چکر لوائے بسرے دلو کٹھے ہو گئے کونے جاؤنا دا کاسا دا کہندہ کاسا دے سعید بن عبداللہ بسرے دلو گا دن گھوڑے تو لہیاں اندھی گھوڑے تے چڑکے نہیں گیا جاؤنا دا کہ میں گھر پوچھا ہے کانون نہیں پوچھا آندہ تیری اپنی مردی آیا ہے سامنے گھلی آئی سامنے اندھا گھارے سامنے اندھی حویلی ہے اندھے گھر نہ چاہوئی اندھی یہاں جوان بہنی گھر مجود ہے جڑے نوجوان مات بھی مکانی بیٹھے گھوڑے دی پیران دی دمک دے نال گلیچ گھوڑا ہے کبلا پیران دی دمک نال سعید شگیر دا تلوارا نپین کانے سعید اندھا ٹھہر جاؤ متہ ذرستہ بھول گیا ہوئی حویلی دا دروازہ کھلے جاؤن دی سعید نگاہ پای دو دن پہلے سعید اندھوں خواب خیال آندے پہ آن جاؤن دی سعید نگاہ پای سعید اندھا کانے جاؤن دا کاس صدا ہونہائے کری سعید اندھا کتھوں آئے ہیں جاؤن دا کربلا تو سعید اندھا میرا تھی کربلا کوئی رشتہ دار لئی جاؤن گھوڑے تو لتھا ہے سعید کانے تبورا کیا دا اکاٹ ہجری دس محرم کسی تھی جان جنا جان دا وادہ کیتا ہویا ہی صدقہ 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 جیسے ہائی کی تھی تیری لسل آباد واہ 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 اے سعیدہ کرلانہ کبول کری آئی شرما کے لئے رومی متا کسے پاسے تھی سجاد بیٹھا ہوئے شرما کے لئے ہائی لگ کری کرلا کے ہائے کاراجے بیسد کے جاؤن جاؤن کپگڑی چو خط کڑے اندھا ہے خاطی تیرے پیر دا مدینہ چھوٹ گی ہے مسلم بھیرا مارا گی ہے مسلم دے پتر مارے گینی دس محرم نو لیے کبر دی جان جے جان جے دا نام آئے سعید خاط چاہے کھوڑنے لگا ہے جوڑا دا سعید تھر جا تیرے استاد اللہ تعیید آئی کہ آنا یا نا آنا تیرے آپڑی مرضی ہے اس خاطنوں اینا سفاہیاں دے سامنے نا کھولی سائی کی تی تیرے نسل آباد رکھ سوچے اندھا آن دا ہے مسلم بھیرا مارا گی ہے مسلم دے پتر مارے گینی مسلم بھیرا مارا گی ہے مسلم دے پتر مارے گی دس محرم نو لیے کبر جی جان جے دیوار دینا المتھا مار کے اندر سعید آج سنبھل جا ایک جنگ نہیں ہے ایک جنج نہیں ہے کوئی جنگ ہے ہائے ہائے اس دی مان دی سعید کیوں پریشان ہے تے علی اکبر دی شادی دے دے نا موقع گئی مجلس چار سو چودہ میری ایسی پینڈ تے جو تو اکھنے تے علی اکبر جی شادی دے دے نا میری سعید اچھا رنائے روکے آلہ نہیں خان دی اکبر دی ہائے شادی دا گیا میری اجاد مدینہ اس خان دی آخری ستراوی چی میری کی دی املاد سگیلا رو روکے آدھئے میرے پیونوں فوجا صدقہ 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 ایک قرلا کے روڑا سے جی بابا جی بابا ایک قرلا جی ہزارواری قرلا میں نمک سرے اللہ اکبر رو رو گیا لی خان دی اکبر دی شادی دا گیا میری اجاد مدینہ اس خان دی آخری ستراوی چی میری کی دی املاد سگیلا رو رو گیا دی اے میرے پیونوں فوجا ہائے شادی دا گیا میری اجاد مدینہ اس خان دی آخری ستراوی چی میری کی دی املاد سگیلا رو رو کے آدھئے میرے پیونوں فوجا بڑی روحانیت آئے تو سا گنیاں بزاراں چھو روڑے تو سا مسلح تو روڑے آدھئے اممہ منو اجادتے میں جاوا اس دی مانی وے سعید اوندھے کولو اجادت گھنے میں جیتے ہتھا تو مہنڈی نہیں لتھی آدھئے اممہ میں ہتھیار لاوا سعیدی مانی وے سعید ایک ہتھیار لاوای دو ہتھیار لاوای کیڑا شیئے جڑا ہائی کرے سی سعیدو ہتھیار لاکے باہر آئے ماں زیورا دی کا ٹھپا دی آئی بی بی رو کیا نہیں وے سعید جانگ ہووی تا سیر دیمی جانج ہووی تا زیور دیمی آئے آئے سدکے جاؤں آئے سدکے جاؤں سعید ماں تے بہنہ نلالائے کے زوجادے کمنے چاہ گئی آئے اروسی کمرہ اروسی لبا سعید زوجہ ڈیکے نہیں وے سعید شالہ بد نظرات محفوظ روے ہتھیار کٹے سونے پلگ دے لی ہتھیار لاکے روندہ کیوں ہے سعید آلہ تیرے پیکے وزین وطت تر جا میں راضی میرا مولا راضی ہائے 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 جدو آکھا میں راضی میرا مولا راضی سعید زوجہ ہتھ بالکے نہیں وے سعید مندسا تیرا مرشد کون ہے سعید آدھا میرا مرشد حسین پیراتے جھانے کے آدھی یہ جوڑ جوڑ پینی میں مدینے آدھی زینب دی کنیزہ صدقہ 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 جتھے زینب دلام آجائے میرا داج چنگائے سعید زوجہ نو گھوڑے تی سوار کی تربیہ گھوڑا دا محرم دی فجر گھوڑا سفرچ مشکل ترین دواما انج جھولی چپا کے تیاج ہائے کر لا قبول ہوئے تیرے ہاتھوں سن میں رگی رے بانوزی دا محرم دی فجر گھوڑا سفرچ دا محرم دی سویر گھوڑا سفرچ دا محرم دی دپہر گھوڑا سفرچ دا محرم دی پیشی گھوڑا سفرچ دا محرم دی دی کر جوڑے کربلا دی سر زمین دے قدم رکھائے سعید زوجہ کنے چمتھا مار گنی یا میں نو لہا یا گھوڑا پھجا سعیدہ لگ گیاں بڑ گیاں نیٹا دی کر بھی یا جانورائی مروسیاں اچھے ویڑ کر گیاں دی سن دو نہیں بٹھا کوئی آدھا حال ملاس صدقہ 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 کوئی اے میری بھیڑی دے پرتے پچا وڑوالا صدقہ صدقہ اللہ میری امامہ مہینہ دے کلانہ سن لہرا قبول گیا سرکار زینے دے خیمے دے باہر آکے گھوڑا کھڑا کی تس مار جاوہ موکہ مہلا پڑا سعیدہ دے نکے نکے بائل باہر آکے دے مامہ چرکا آئے ہیں چاچا چرکا آئے ہیں مار جاوہ موکہ 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 مار جاوہ موکہ 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 مار جاوہ موکہ 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 مار جاوہ